یہ لیں جی اسلام علیکم ایبیوان یہ دیکھیں جی یہ گھر کے باہر کھڑی ہوئی تھی اور نکالی ہے میں نے ہم ابھی بس واپس آئی ہوں میں کراچی سے آپ کو بتائیے تو آکے گھر سے میں نے باہر نکالی ہے تو یہ دیکھیں کوئی ہوای فائرنگ ہوئی ہے اور یہ ایک بلٹ لگا ہے اور سارے شیشے کو جو ہے وہ چکنا چور ہو گیا واپس لاور آکے مجھے یہ سرپرائز ملا اور یہ ابھی گھر کے باہر کھڑے کھڑے سمجھ سے باہر ہے اب سیم وہی بسی بھی اسی بات کروں گی لگواؤں گی اس کا بھی شیشہ لیکن یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے اگر بلٹ اب یہ بلٹ ہی لگی ہوئی ہے تو اندر ہی گری ہوگی لیٹس سی پہلے تو اس شیشے کو ختم کروں ورنہ یہ بار بار گرے گا اور خراب ہوگا نقصان ہوگا اور بھی زیادہ یو دست کبک رو کار لگر ایک ہے یو دست کبک رو کار لگی professوری سالت یو دست کبک رو کار لگے یو دست دخول کریں او بہر انجوں کے لگے یون دست دخول کریں زیادہ موسیقی 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 یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ دیکھیں ہے ہی نہیں شیشہ ہی نہیں ہے سارا آپ نکال دیا تھا میں نے اب اس کو کروں گی اب چلیں اندر جلتی ہوں آپ لوگوں کو ذرا ساری سٹوری سناتی ہوں کہ ہوا کیا تھا اور کیسے ہوا یہ اسلام علیکم ایوری ورہمت اللہ بارکاتو کیسے آپ سر ویلکم بیک ٹو این ایڈر برین ڈی ولوگر فیرم جوہد ویلکم بیک ٹو چینل امید کرتی ہوں آپ لوگ خوش ہوں گے بہت پیارے ہوں گے اور بہت زیادہ سکون میں ہوں گے پہلے سے زیادہ اچھی ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ٹاک ہوں میری فیملی بھی میرے فرنڈز بھی میرے تمام جاننے والے عزیز سب بہت بلکل ٹھیک ٹاک ہے الحمدللہ آپ سب کی دعائیں ہیں اور اچھا سفر گزر گیا اچھا کراچی کا ٹرپ ہو گیا اچھی جیویریہ کی شادی ہو گیا اللہ تعالیٰ ان کے بہت اچھے دونوں کے بہت اچھے نصیب کریں اور خوش رہیں دوسرے کے ساتھ پوری زندگی آمین سمامین تو جی فائنلی ہم واپس لاہور آ چکے اور لاہور آئے مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہماری لائف جو ہے نا وہ ایسی ہی ہے سب کی لائف ایسی ہی ہے کہ جہاں خوشیاں ہیں وہاں پہ تھوڑا بہت دکھ بھی ہے اور غم بھی ہے وہ ڈیفرنٹ کائنڈ آف غم ہو سکتا ہے اور تھوڑا بہت آپ لوگوں نے سٹارٹ میں دیکھا ہے جیسے نقصان ہوا ہے میں واپس آئی ہوں لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ چیزیں جو ہمارے ساتھ یہ جو دکھ بھی تھوڑے سے جڑے ہوئے ہیں یہ چیز ہمیں اللہ تعالیٰ کے اور زیادہ قریب کر دیتی ہے تو یہ چیزیں تو ہیں آنے جانے والی چیزیں ہیں بس انسانوں کی خیر ہونی چاہیے اور ماں باپ کی بہن بھائیوں کی دوستوں کی ان سب کی خیر ہونے چاہیے ہمسائیوں کی خیر ہونی چاہیے چیزیں تو آ جاتی ہیں دوبارہ اللہ تعالیٰ دے ہی دیتا ہے لیکن جو ہے انسان جو ہے نا وہ دوبارہ واپس نہیں آتا تو اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے عامی تو جی آپ لوگوں نے دیکھا ہے ابھی ہاں ابھی تو کور ہے فل میں نے گاڑی جو ہے وہ ابھی اس کا کور نہیں اتارا پھر کل میں نے اس پر ڈال دیا تھا تو تھکاوت بھی بہت تھی اور آج جو ہے کہلیں کہ باہر فل گہمہ گہمی ہے ووٹنگ کی چل رہی ہے حلہ گلہ لگا ہوتا ہے یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں یہ بھی ایک ایک ایونٹ ہی بن گیا ہے ہمارے پاکستان میں الیکشن دے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بس جو بھی آئے ہمارے پاکستان کے لیے بہتر ہو اور پاکستان کی بہتری کے لیے آئے آمین سمامی اب میں آپ لوگوں کو ذرا سٹوری سناتی ہوں تو سٹے لید می اوکے جی سو آپ لوگوں کو ذرا سٹوری سنا دوں کیونکہ مجھے کافی میسیجز آ رہے تھا اور کل جب یہ ہوئے اور ایون فیملی میں سارے بہن بھائی پریشان ہو گئے تھے ان سب کی بھی کالز آئیں اوویسلی وہ تو میں نہیں ریکورڈ کر سکتی تھی اور اس وقت آل دا ٹائم کیمرا تو نہیں کھولنا ہوتا لیکن کافی مجھے کمنٹس پی آئے ہوئے ہیں آپ سب کے آپ سب بھی بہت آپ سب بھی بہت پریشان ہو رہے ہیں تو اس لیے میں نے سوچا کہ میں ذرا کلیر کر دوں اور سٹوری سنا دوں تو آپ لوگ کوئی چیز آپ لوگ کی پریشان نہ ہو تو بس سین یہ تھا کہ کل جب ہم واپس آئیں آپ کو بتا یہ ہے کہ میں نے آئیشہ کو ڈراب کرنے جانا تھا ہم سٹیشن سے سیدھا ادھر آئے تھے میرے گھر آئے تھے اور وہاں سے میں نے گاڑی پر آئیشہ کو ڈراب کرنے جانا تھا تو گھر آئے بلکل گاڑی کو دیکھا اور سیٹ بس سب سے ملے اور امی نے کھانا ریڈی کیا ہوا تھا تو امی نے کہا کہ بس کھانا شانا کھاؤ پھر بے شک آئیشہ کو ڈراب کرا تو ہم نے کہا ٹھیک ہے جی میں نے گاڑی نکال لی تھی میں نے کہا تین دن ہو گئے ہیں گاڑی سٹارٹ بھی نہیں ہوئی تو میں نے گاڑی کو ذرا سٹارٹ کیا اور چیک وغیرہ کر کے میں نے اس کو باہر نکال لیا گھر سے اور پارک کر دی کے بعد ابھی دس منٹ کی بات ہے حد ہارلی چلے پندرہ منٹ لگا لیں پندرہ منٹ کھانا کھانا اور نکل جانا آئیشہ کو چھوڑنا تو آئیشہ کا گھر جو ہے بلکل دس منٹ پہ ہے تو آبیسلی میں نے کہا نہیں چلو پھر بھی ڈراب کر کے آتی کوئی اشیو نہیں ہے تو جی بس کھانا کھایا اور کھا کے باہر آئی ہوں جب میں نے دوبارہ گائیڈ سٹارٹ کیا تین دن سے گاری جو ہے وہ کھڑی ہوئی تھی لیکن جب آئیشہ آگے بیٹھی ہے تو آئیشہ نے شاید بیٹھتے ہوئے دیکھا ہے یا کیا سین تھا تو اس نے ایک دم آیا مطلب وہ تھوڑی نا پریشان ہو گیا اور میں نے اس کا فیس دیکھا تو اس نے کہا یہ کیا ہوئی بس اس نے ایسے دیکھا تو میں سامنے سکرین دیکھ رہی ہوں سائیڈ میررز دیکھ رہی ہوں تو اس نے کہا پیچھے والے پیچھے پیچھے کیا ہو تو جب میں نے بیک میرر دیکھا تو تب مجھے مطلب سمجھ ہی نہیں آئی بلکل کہلیں کہ جیسے چکنا چور ہو جاتی ہے چیز بس وہ گرنے والی اس میں مجھے آواز آ رہی تھی تو وہ تب شیشہ جو ہے وہ بس گرنا شروع ہو گئے کیونکہ جب اور پھر جب آئیشہ نے دروازہ کھولا بیٹھنے کے لیے اور جب دوبارہ ہم نے چیک کرنے کے لیے جب دوبارہ دروازے ہم نے بند کی ہے گاڑی لوگ کی ہے باہر نکلیں تو جب بند کرنے سے اس دھمک سے بھی وہ شیشہ اور گر گئے جو آپ لوگ نے دیکھا ہوگا جو زیادہ کھلا ہوگا تو وہاں اس وقت وہ شیشہ گر ہے تو سین یہ ہوا کہ ہم لوگ جو ہیں جب دیکھا ہے تو وہاں پہ ایک بلٹ گول آپ لوگ بھی اس کو دیکھیں اور مجھے کمنٹس میں بتائیں کیونکہ میں نے کافی سرچنگ کی ہے تو جتنے بھی میں نے ابھی تک یوٹیوب یہاں کہیں پہ بھی میں نے دیکھا ہے تو ایسا ہی آ رہا ہے کہ جب کوئی بلٹ لگتی ہے شیشے پہ یا کوئی گولی کچھ بھی کوئی فائر ہوتا ہے تو اسی طرح کا ہول ہے اور اسی طرح سے شیشے کی حالت اگدم ہو جاتی ہے تو میں نے تو کافی سرچ کیا ہے مجھے اور مطلب فیملی کو تو ہم لوگ کو یہی لگ رہا ہے میں بھی کہیں دور سے کوئی ہوائی فائرنگ ہوئی ہے تو وہ آ کے کہیں سے بس بلٹ جو ہے وہ شیشے پہ لگا تو آپ لوگ مجھے کمنٹس میں بتائیں کہ آپ لوگ کو دیکھ کے ایسا کیا لگ رہا ہے کہ یہ اور کیا وجہ ہو سکتی ہے ہماری گلی میں کوئی آواز نہیں آئی بالکل بھی کوئی فائر کی کچھ ایسا آواز نہیں آیا لیکن ہم ایک طرف یہ بھی شکر ادا کر رہے ہیں کہ وہاں پہ اس وقت کیونکہ نقصان تو لکھا تھا قسمت میں تو اللہ تعالیٰ نے کسی بڑے نقصان سے بچا لی ہے سٹل کسی بڑے نقصان سے بچا لی ہے الحمدللہ اللہ پاک کا ہر دم شکر ادا کرتے ہیں اور کہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا اور کوئی کوئی زیادہ بڑی مصیبت نہیں آئی یہ شیشہ تو دوبارہ بھی لگ جائے گا اللہ اللہ کے حکم سے وہ کوئی ٹنچن نہیں ہے یہ دوبارہ بھی لگ جائے گا لیکن ایک پریشانی تھی ہاں سٹل یہ ہے کہ ایک تھوڑی سی ابھی ہمیں curiosity یہ ہے کہ وہ جو bullet ہے اگر وہ شیشے کا اندر گئی ہے شیشہ ٹوٹنے کی جو face ہے وہ اندر کی طرف یہ ہے like آپ لوگ نے دیکھا ہوگا کہ وہ اندر کی طرف گیا ہے تو obviously bullet کہیں اندر ہی ہوگی می بھی اب جب یہ کل ہونڈا پہ جاتے ہیں انہی سے کروائیں گے تو وہ چیک کریں گے ان کو میں کہوں گی کہ اس کو ذرا پروپر چیک کریں شاید کوئی نکل آئے اگر نکل آئی تو میں ضرور آپ لوگوں کو وہ بھی دکھا دوں گی تو یہ سین ہوا ہے ہم لوگوں کو تو یہی لگا ہے کہ کوئی ہوائی فائرنگ ہوئی ہے اور وہ آ کے بس لگ گیا نقصان قسمت میں تھا لیکن پھر بھی اللہ تعالی نے بہت بڑے نقصان سے بچا لیا آپ سب کی دعائیں ہیں میرے ماں باپ کی دعائیں ہیں بہن بھائیوں کی دعائیں ہیں تو اللہ پاک نے کرم کر دیا اس کو کوئی گاڑی میں بیٹھا بھی ہو سکتا تھا اور شیشے والی جہاں جس جس لیمٹ پہ گاڑی جس طرح پارک تھی اور اس حد جب بولٹ آئی ہوگی تو اس کے سامنے شیشہ آیا خدا ناستہ گاڑی تھوڑی اور پیچھے کر کے پارک ہوتی تو باڈی پہ بھی آ سکتا تھا کوئی اندر بیٹھا ہوتا تو اللہ مطلب سوچیں تو بہت بہت کچھ ہو سکتا تھا خدا ناستہ لیکن اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہے بہت شکر ہے کہ کوئی بڑا نقصان نہیں ہوا اس کو شیشہ ہم لگوا لیں گے اور بس یہ اس تھی سٹوری ہمیں یہی سمجھ آئی ہے آپ لوگوں کو جو سمجھ آتی ہے وہ مجھے بتائیں کہ ہوای فائرنگ ہوئی ہے اس لیے بس احتیاط کرنی چاہیے بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے ایسا ہی پتنگ بازی بھی ہوتی تھی تو تب ہی وہ بھی چیز گورنمنٹ نے بند کر دی کہ اس سے بھی بہت زیادہ جانی نقصان ہوتا تھا تو ہوای فائرنگ کا بھی یہی سین ہے کہ بہت زیادہ جانی نقصان ہوتا ہے یہ لائف میں فرس ٹائم ہم نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لیا ہے کہ ایک چیز ایک نقصان ہوا ہے لیکن الحمدللہ جانی نقصان کوئی نہیں ہو تو بس دعاوں میں یاد رکھئے گا میں نے کہا میں آپ لوگ کو سٹوری سنا دوں آپ لوگ بھی کلیر ہو جائے اور یہ بلکل چھوٹا سا بلوگ ہے یہ میری مطلب کہہ لیں کہ سٹوری تھوڑی سی بتانی تو یہ سٹوری میں نے آپ لوگ بتانی تھی بٹ آج آپ لوگ سوچ رہوں گے کہ پھر یہ کام آج کیوں نہیں ہو گیا آج اس لیے نہیں ہو گیا کیونکہ کل ہم تھکے ہوئے آئے تھے کل یہ سارا ہو گیا تو میں تھوڑا سے پریشان بھی تھی اور آج جو ہے باہر آج والے دن سے حالانکہ کل الیکشنز ہے لیکن آج والے دن سے یہاں پہ جو ہے نا ہماری سائٹ پہ فل گیمہ گیم سٹارٹ ہو جاتی ہے بہت زیادہ رش سٹارٹ ہو جاتا ہے اور مجھے گاڑی نکالنا سو ٹیبل مجھے نہیں لگا آہ کیونکہ یہاں پہ جو ہمارا ہلکہ ہے وہ این اے وان تھرٹی ہے اور یہاں سے نواز شریف میاں محمد نواز شریف اور ڈاکٹر یاسپن راشد وہ جو ہے یہاں یہاں کی کینڈی ریٹس ہیں تو یہ کافی بڑی مطلب مین کیلن کے مین ہلکہ آپ کہہ سکتے ہیں وہ بھی ہے تو اس لیے باہر فل رش ہے اور کہہ لیں کہ نہیں نکلا جا سکتا اور کل جو ہے وہ الیکشنز کا ڈے ہے تو کل ویسے ہی آف ہے تو کل بھی یہ کام نہیں ہو سکتا اس لیے اب یہ کام جو ہے وہ دو دن بعد کا ہو گیا تو کوئی ایشو نہیں ہے انشاءاللہ بس دعاوں میں یاد رکھے گا یہ والا ولاغ میں بس یہی پینٹ کر رہی ہوں اپنا خیال رکھیں اللہ تعالی آپ لوں گے ہر مشکل آسان کر دے آپ لوں گا ہر مجھے میرے ماں باپ میرے بہن بھائی میرے دوست میرے تمام اسیزوں کو اپنی دعا میں یاد رکھیں چینل کو جلدی سے لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں شیئر کر ریکمنٹ کریں پلیز دون فگر تو پیس دیبل آئیکن تاکہ میرا کوئی بھی ولاغ آئے تو آپ لوگ فوراں سے نوٹیفکیشن آجیں اور آپ لوگ دیکھ لیں اس اس یہ ولاغ کو انجوائے تو نہیں میں کہہ سکتی ہاں لیکن اس سٹوری کو اور سے سنیے گا اور جو آپ لوگوں کو سمجھ آتی ہے کہ یہ بھی possibility ہو سکتی ہے یا اور بھی کوئی possibility ہو سکتی ہے یا کسی نے جانبوچ کے اس کو کیا ہے بٹ میں اس طرح کی چیز کو mind up میں آپ نے کبھی بھی نہیں لائی کیونکہ میرا ایک ایک یقین ہے میرا کہ جب تک آپ کی نیت صاف ہے اور آپ جب تک کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے یا نہیں پہنچاتے تو کوئی آپ کو نقصان پہنچائی نہیں سکتا یہ میرا ایک ایک firm belief ہے اس چیز پہ بلکل میں جی رہی ہوں کہ جب تک میں کسی کو نقصان نہیں پہنچاؤں گی مجھے کوئی نقصان پہنچائی نہیں سکتا الحمدللہ آپ سب کی دعائیں ہم آپ کی دعائیں تو جی اس سٹوری کو آپ سنیں اور جو آپ کو بہتر لگتا ہے وہ مجھے آپ لوگ کومنٹس میں بتائیں آپ لوگ اپنی سٹوری بتائیں کہ یہ بھی possibility ہو سکتی ہے تو انشاءاللہ نیکس vlog میں آپ سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ ختم بائی بائی ٹاٹا گوڈ بائی گیا